موسیقی ترمل کے کتنی اقسام ہیں سارے تین اقسام ہیں نمبر ایک اے پی ترمل نمبر دو پی اے ترمل نمبر تین کونسا یعنی مین ترمل چارجنگ ترمل ترمل کے بارے میں ہم نے آلڈی جانا اور اب اس کو ہم دیکھتے کہ ترمل کا شیف کیسا ہوتا ہے اور چک کیسے کیا جاتا ہے تو دیکھئے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بورنیوں میں آج کل تقریباً نوئے پرسنٹ مارڈل کا ترمل انہوں نے دیا ہوا ہے یعنی ترمیسٹر کے نام سے ان کا ایک اپشن ہے دیکھیں یہ ایک بورڈ ہے اور سمسنگ اے بتیس ہے یہ ٹھیک ہے تو سمسنگ اے بتیس میں نے آلڈی یہ ترمیسٹر کے اپشن یہ آپ دیکھ رہے کل آئے تو اس میں ہمیں دیکھ رہے کہ ایک ہوگا ہمارا کونسا ترمل اے پی ترمل یعنی یہ ترمل سی پیو کے سکشن میں لگا رہتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کر کوئی چیز دیکھ رہے ہو اور اس دوران آپ کو کوئی ارر آ جائے تو یہ کونسا ترمل کا مستہ ہوگا یہ اے پی ترمل کا مستہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ موبائل کے اندر ارر کا مستہ آ جائے اور آپ سیدھا ایک ترمل کو نکال دیں نہیں آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ ارر کس چیز میں آ رہی ہے چارجنگ میں آ رہی ہے سگنل کے وقت میں یہ ارر آ رہی ہے مطلب سم ڈالنے کے بعد اگر آپ کو ارر آ رہی ہے تو کونسا ترمل کا مستہ ہوگا یہ پی اے ترمل کا مستہ ہوگا اگر ایپس کے متعلق آپ کے موبائل میں ایرر شو ہوگا تو وہ ایپی ترمل سے ہوگا اگر چارنگ کے دوران آپ کے موبائل میں مسئلہ ہوگا تو وہ کن سے ترمل سے ہوگا وہ مین ترمل سے ہوگا یعنی چارنگ ترمل سے ہوگا تو ترمل کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا شیپ کیسا ہوتا ہے ترمل ہمیشہ کے لیے وائٹ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ نہیں بلیک ہوتا ہے سارے سو رہے ہیں ترمل ہمیشہ کے لیے بلیک ہوتا ہے اور وہ ایک سر اور دوسرا سر اس کا سلور پٹی جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح الومینیم ہے اور یہ ایج ٹائپ کا ہوتا ہے مطلب ترمیشہ اس میں کوریڈ ہوگا جس طرح ایج ایل سی ڈی ہوتا ہے ایج موبائل ہوتا ہے اس طرح کا ہوگا اور ترمیشہ شائننگ دے گا آپ کو ٹھیک ہے جب آپ اس کو توڑا ساب کرتے تو وہ شائننگ آپ کو دے گا اور دوسرا اس کا پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پیردل میں لگے گا کس چیز میں؟ پیردل میں لگے گا ٹھیک ہے اور تیسرا اس کو اگر آپ چک کرنا چاہتا ہے تو چک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ترمل کو اگر آپ نکالوں گے پھر بھی سہیے اگر آپ ترمل کو نکالتے نہیں ہے ڈیریک بورڈ میں چک کرتے ہیں تو بورڈ میں بھی آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک ترمل ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم یہ ایل سی ڈی کو دیکھو ایل سی ڈی شو کرو یہ نیٹورک سکشن میں لگے کونسے سکشن میں لگے نیٹورک سکشن میں لگے ایبتیس کے نیٹورک سکشن میں لگے اور کونسا ترمل ہے؟ پی اے ترمل ہے یعنی پاور ایمپلی پائر ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پی اے ترمل ہے تو پی اے ترمل کا کام یہ ہے کہ اگر سگنل سکشن میں کوئی زیادہ ہرات آ جائے یا زیادہ مطلب ٹھنڈ آ جائے تو یہ ریزیسٹر سنس کر کے آگے سی پی او کو بتایا گا اور سی پی او یہ آپ کے ڈیسپے پر شو کرے گا کہ بیٹری ٹمپلیچر کھلو یا ہائی اس طرح کا میسیج آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے؟ تو اس کو چک کرنے کے لیے آپ نے ملٹی میٹر کو کون سیرنج میں سیٹ کرنا ہے؟ جی اور موڈ میں سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آل لڑی آم موڈ میں ملٹی میٹر کو سیٹ کیا ہے اور یہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ ہمارا پی ای ترمل ہے تو آم موڈ میں میں چک کرتا ہوں تو یہ پیرل میں لگا ہے جس طرح معنی خوتا ہے کہ جب پیرل میں ریزیسٹر لگا ہو تو اپنا ویلیو ٹھوڑا سا کم کرے گا یہ میں نے آٹھو آم موڈ میں ملٹی میٹر کو سیٹ کر دیا تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو شو کر رہا ہے کتنے یعنی پچھتر یہ ہے سو کے کا کتنے سو کے کا لیکن یہ لگا ہے پیرلل میں پیرلل میں لگا ہے اور آپ کو شو کرتا ہے کتنا یعنی ستر تریتر پچھتر کیا پچھو کر رہا ہے اب اس کو ہم ہیٹ دیں گے کیا چیز دیں گے اس کو اگر ہم ہیٹ دیں گے تو یہ اپنا ویلیو بڑھائے گا یا گھٹائے گا کیا کرے گا گھٹائے گا یعنی کم کرے گا اپنا ویلیو ٹھیک ہے میں اس وقت گو رہا اس وقت پختوتہ ہوگی تو میں نے اس کو ہیٹ دے دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کو گرم کرتا ہوں تو یہ ہے ہمارا کون سا ترمل پی اے ترمل ہے اس منگے پی اے ترمل لکشن تی گرمو سہیدہ تھوڑا سا گرم کر کے اس کو پھر آگے چھک کرتے کہ اس کا کیا پوزیشن ہے اب میں نے ہارٹ گن کو اٹھا لیا اور ملٹی میٹر کو پکڑ دیا تو یہ دیکھیں آپ کو اب دس گیارہ کشو کر رہا ہے اور اہستہ اہستہ کیا کرے گا یہ آگے جائے گا یعنی اس کا ویلیو بڑھتا جائے گا اور آخر میں وہ سوکے کا بنے گا جب یہ پوری ٹنڈی ہو جائے ٹھیک ہے جب ٹنڈا ہو جائے تو یہ پورا سوکے کا بنے گا جس طرح یہ ویلیو بڑھ رہی ہے نا دیکھ رہے آپ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ترمسٹر کیا ہے یہ اوکے ہے اگر اس طرح کا سین آپ کے سامنے آیا تو آپ کے ڈیوائیڈر سرکٹ میں پھر آگے مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ کس کے اوپر کام کرے گا یعنی یہ ڈیوائیڈر سرکٹ بیس پر کام کرے گا انشاءاللہ ہمارا جو آنے والا چپٹر ہے اس میں آئے گا کہ ڈیوائیڈر سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے دیکھو یہ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ترمسٹر ہے اور اسی طرح یہ کام کرتا ہے اور ترمسٹر ہمیشہ کے لئے تین ہوتا ہے ایک اے پی ترمسٹر دوسرا پی اے ترمسٹر اور تیسرا چارجنگ ترمسٹر یعنی مین ترمسٹر مین ترمسٹر زیادہ تر چارجنگ اسی کے لگ مقریب لگتا ہے یا چارجنگ کے بورڈ میں لگتا ہے جو پی سی بی ہوتا ہے اور یہ دو جو ترمسٹر ہے اے پی اور پی اے پی اے زیادہ تر لگتا ہے نیٹرک سیکشن میں اور اے پی زیادہ تر لگتا ہے سی پیو کے سیکشن میں کوئی شکر کرنا آپ سب ماشاءاللہ سمجھ گئے چلے اوکے السلام علیکم پرنڈز کیسے آپ امید ہے آپ سب شریعت سے آنگے آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ریفیرنگ اینڈ ساپٹوئر سلوشن آج ہمارے پاس سپون آیا ہوا ہے ڈگنو فانسو تین کے سی یہ فون لوگو پہ ہنگ ہے یعنی ریسٹارٹنگ کر رہا ہے اس کا ہم ایزی جیڈیک پلس پی پلیشنگ کرتے ہیں اس کا ہیلتھ بھی چک کرتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی